بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس ویڈیو میں شب قدر کی پانچمیں رات یعنی کہ انتیسمیں رات کی مکمل عبادت کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے اس رات کو کون سی عبادت کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے اس ویڈیو میں ہم انتیسمیں رات کے نوافل اور وظائف کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے انتیسمیں رات پانچمیں شب قدر کی رات انتیسمیں شب کو چار رکعت دو سلام کے ساتھ یعنی کہ دو دو کر کے پڑھنے ہیں اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں صورت فاتح کے بعد ایک ایک بار صورت قدر اور تین تین بار صورت اخلاص پڑھیں چار رکعت پڑھنے کے بعد یعنی کہ سلام کے بعد ستر بار صورت عالم نشرا پڑھیں یہ نماز ایمان کامل حاصل کرنے کے لئے بہت افضل ہے اینا مات جو اس کا ثواب ہے اس کی آخری سانس مکمل ایمان کامل ایمان پر ہوگی انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھائے گا ماہ رمضان المبارک کی انتیسمیں شب کو چار رکعت نماز نفل دو سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں صورت فاتح کے بعد ایک ایک بار صورت قدر اور صورت اخلاص پانچ پانچ بار پڑھیں سلام کے بعد سو مرتبہ درود شریف پڑھیں اس نماز کے پڑھنے والے کو انشاءاللہ تعالیٰ بارگہ خداوندی سے بخشش اور مغفرت عطا کی جائے گی ماہ رمضان المبارک کی انتیسمیں شب کو سات مرتبہ صورت واقعہ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ ترقی رزق کے لئے افضل ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ستائیس اور انتیس رمضان عشاء کے بعد دو صورت پڑھ لینا انشاءاللہ مقدر بدل جائے گا آپ سات مرتبہ صورت ملک اور سات مرتبہ ہی صورت البقرہ کو ضرور پڑھیں یہ عمل ستائیس اور انتیس شب دونوں میں کر سکتے ہیں شب قدر کی نفل نمازیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی رمضان المبارک میں تاک راتوں میں ان نوافل کو کسرت سے پڑھنا چاہیے ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے نمبر ایک بعد نماز عشاء سات بار صورت قدر پڑھئے ہر مسئیبت سے نجات ملے گی ہزار فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں نمبر دو دو رکت ترکیب ہر رکت میں الحمدو کے بعد ایک بار صورت قدر تین بار صورت اخلاص شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا ایک شہر جنت میں دیا جائے جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا نمبر تین دو رکت ترکیب ہر رکت میں الحمدو کے بعد سات بار صورت قدر سات بار صورت اخلاص سلام کے بعد استغفار اور درود شریف پڑھئے اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دے گا نمبر چار چار رکت ایک سلام سے ترکیب ہر رکت میں الحمدو کے بعد تین بار صورت القدر سات بار صورت الاخلاص اللہ تعالیٰ موت کی سکرات آسان کر دے گا قبر کا عذاب دور کر دے گا نمبر پانچ چار رکت ایک سلام سے ترکیب ہر رکت میں الحمدو کے بعد ایک بار صورت التقاصر تین بار صورت اخلاص جنت میں چار ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر ہزار محل ہوں گے نمبر چھے چار رکت ایک سلام سے ترکیب ہر رکت میں الحمدو کے بعد ایک بار صورت القدر ستائیس بار صورت الاخلاص تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت المولا میں گھر اتا ہوگا نمبر ساتھ چار رکت ایک سلام سے ترکیب ہر رکت میں الحمدو کے بعد تین بار صورت القدر پچاس بار صورت الاخلاص سلام کے بعد سجدے میں جا کر ایک بار سبحان اللہ والحمد اللہ واللا الہ اللہ واللہ اکبر پڑھئے جو دعا مانگو گے قبول ہوگی سگیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے بے انتہا نعمت اتا ہوگی نمبر آٹھ دو رکت ترکیب ہر رکت میں الحمدو کے بعد ایک بار صورت القدر سو بار صورت الاخلاص سلام کے بعد گیرہ بار درود شریف فضیلت بہت ثواب ہوگا نمبر نو بارہ رکتیں دو دو رکات کر کے ہر رکت میں صورت فاتحہ کے بعد صورت اخلاص تین مرتبہ ہر سلام پھیرنے کے بعد ایک سو مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم پڑھئے جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے نمبر دس چار رکت نوافل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکت میں صورت فاتحہ کے بعد صورت تقاثر ایک دفعہ اور صورت اخلاص تین مرتبہ پڑھیں باوقت مرگ سکرات میں آسانی ہوگی اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا نمبر گیرہ دو رکت نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکت میں صورت فاتحہ کے بعد صورت اخلاص سات بار سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر استغفر اللہ سات مرتبہ پڑھے اپنی جگہ چھوڑنے بھی نہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اور اس کے والدین پر جلوہ فگن ہو جائے گی نمبر بارہ چار رکت نفل نماز اس طرح پڑے کہ ہر رکت میں صورت فاتحہ کے بعد صورت قدر ایک بار اور صورت اخلاص ستائیس بار پڑی جائے پھر سجدے میں جا کر یہ دعا ایک بار پڑے سبحان اللہ والحمد اللہ والا الہ اللہ واللہ اکبر جو جائز دعا مانگے قبول ہوگی اور گناہ سے پاک صاف کر دیا جائے گا نمبر تیرہ چار رکت دو سلام کے ساتھ ہر رکت میں صورت فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ صورت القدر اور ایک مرتبہ صورت خلاص پڑھیں سلام کے بعد ستر مرتبہ استغفار پڑھیں شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ناظرین کومنٹ باکس میں انشاءاللہ ضرور لکھیں تاکہ آپ لوگ بھی اس رات کے عبادت کر سکیں